آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا حوث سید مزامل ناظرین پاکستان کی پالٹکس کے اندر ایک کافی دیر سے ریزنمنٹ ہے عوام کے اندر کہ جو نئے چہرے ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور روایتی پالٹکس ہوتی رہتی ہے مختلف لوگ پارٹیاں چینج کرتے ہیں ایک سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں اور وہی مکسچر جو ہے وہ عوام کو ملتا ہے دیکھنے کو تو لیڈرشپ جو ہے اس کے چہرے مختلف نہیں ہے ویژن نیا نہیں ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے انٹرویو کرنے کے لیے جن کی اپنی پارٹی بھی ہے اور جو کہ ایک آرثوڈاکس قسم کے یا کریئر پالٹیشن نہیں ہے جن کا ویژن بھی مختلف ہے اور جو سیاست میں تبادلے کی اور چینج کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ عام انسان جو ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں پندرہ سے بیس کروڑ پر آپ کے پاس نہ ہو الیکشن لڑنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا ویژن یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے پالٹکس ہو اور جو الیکشن لڑنے کے لیے آئے وہ مزدور کا بچہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو ورکنگ کلاس سے ہو اور یہ جو الیٹ کا نیکسس ہے اس کو توڑ سکے تو صدارتی ایوارڈ بھی وہ جیت چکے ہیں اور پاکستان کے بڑے نامور گلوکار بھی رہ چکے ہیں جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ برابری پارٹی کا جو ویژن ہے اگر وہ عوام تک پہنچانا ہوا آپ نے اور اس کو سمپل ٹرمز میں ڈیفائن کرنا ہو کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سوشلزم کا نعرہ لگا پہلے سیونٹیز کے اندر اور چاہے وہ اسلامک سوشلزم ہو یا پھر ایکنومک ایکوالٹی کی بات ہو آج کل پاکستان میں پاکستان میں پاکستان انٹی سامراج ہو رہی ہے تو وہ بڑی سمیلر ہے آپ کی بھی کیا یہی آئیڈیلز ہیں یا اس میں سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کریں گے کہ نہیں میری پارٹی کا جو نیریٹیو ہے وہ تھوڑا مختلف سیلنگ پوائنٹ کیا ہے اچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اب نہیں بنا سکتا کوئی بھی انسان یا لوگ نہیں بنا سکتے اگر وہ عوام کے اعتماد نہ جیتے عوام کے اعتماد جیتنے کے لیے آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے سپیشلی آپ کو نیریٹیو کریٹ کرنے پڑتے ہیں اور وہ نیریٹیو کئی دفعہ یا تو نالج اور انفرمیشن بیسٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ بلکل ریٹریک ہوتا ہے جو کہ امران گھان کر رہے ہیں سب سے بڑی اگزیمپل ایک ایشور آیا ہے ہمیشہ سے کہ جیسے ہی کوئی پارٹی الیکٹیبلز کو منع کرتی ہے کہ ہماری پارٹی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چاہے وہ جماعت اسلامی کیوں نہ ہو جس میں بڑے بڑے الیکٹیبلز ہمیں نہیں نظر آتے وہ بھی آج تک حکومت قائم نہیں کر سکی تو اگر جواد احمد صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسی پارٹی اور ایسا پلیٹفرم تیار کرنا ہے جو پاکستان کی باغ دور سنبھالے آگے جا کے الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے اور نہیں چلیں گے تو پھر کیا سٹریٹیجی ہے آپ کی سٹریٹیجی مہاری بڑی سمپل ہے دیکھیں ابھی ریسنٹلی انڈیا میں دیلی کے اندر ایک پارٹی بنی اس کا نام تھا عام آدمی پارٹی جو اس کا فاؤنڈر تھا وہ ٹھیک ہے وہ الیکشن لڑا میں الیکشن ہی لڑنا جاتا فرش صرف یہ ہے لیکن وہ الیکشن لڑا لیکن وہ ایک سی ایس پی آفیسر تھا جس کو پتا تھا کہ یہ ایک سسم کی طرح کرپٹ ہے جواز اب sorry to cut you here لیکن الیکشن کیوں نہیں آپ لڑنا چاہتے کیونکہ تھوڑا سا پریولیج میں بھی ہو چکا ہوں ویسے میں پروفیسرز کی اولاد ہوں لوہر ملل کلاس کے لوگ تھے ہم کتنے کو پیسے ہوتے ہیں اسے لوگوں کے پاس گھر بھی ہم نے مل کے بنایا لیکن چونکہ میں لوگوں میں جانا جاتا ہوں اور لوگ مجھے پچانتے ہیں تو اب وہ لوگ کہیں گے پہلی بہت بڑے انہیں دیکھے ہیں اس طرح کے بہت ٹوڑتے ہوئے تو وہ کوئی بہت نہیں بنانا چاہتا نہ میں دوستوں کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یوز کرو اس لیے تاکہ آخر کار میں ہی پارٹی کے اندر سب سے بڑا چیرہ بن جاؤ تو ان کو کہتا ہوں مجھے یوز کرو کیونکہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں مجھے جانتے ہیں جس کے لیے میں نے پولٹیکس کرنے کے لیے میں نے میوزک بھی کیا تھا کہ سارے دوست میرے پرانے جانتے ہیں تو مجھے یوز کرو لیکن مجھے اچھا لیڈیشپ میں بھی ہم رہیں گے کور گروپ ہمارا نظریاتی ہے پک کا نظریاتی ہے جو آپ پوچھ رہے تھے آپ پاکے نظریہ ہے ہمارا نظریہ ہے دیکھ میں کور گروپ کا ہے اور وہ جتنا بڑا ہوتا جائے گا فائدہ ہوتا جائے گا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کو اگر میں الیکشن لڑوانا ہے تو میں بھی اس میں نہیں آتا بھئے اچھا الیکشن لڑوانا ہے تو عام لوگوں کو لڑوانا ہے جن کے مسئلے ہیں میرے مسئلے نہیں ہیں اب میں نہ تو بھوک سے مر سکتا ہوں پاورٹی لائن سے میں نیچے نہیں گر سکتا بڑا مشکل ہے میں تو ہستا ہوں کہ اگر جس جگہ میں میں ہوں ابھی بھی لوگ مجھے جو ذانتے ہیں کافی حد تک زیارتر گاؤں دیہاتوں میں بھی تو مجھے تو کھانا بھی کوئی کھلا دے گا ایسی شکل دے کے آج بات بھی کوئی کھانا کھلا دو میرے مسئلے نہیں ہیں تو جو آپ نے وہ الیکٹیبلز کی بات ہو رہی تھی اس طرف آپ آ رہے تھے کہ دلی میں اروند کجریوال کی بات کر رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ کجریوال جو ہے اس نے کہا کہ یہ ہے کرپٹ سسٹم اور کرپٹ اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے پاس اس سسٹم ہے وہ عام لوگ ہے نہیں اس نے عام آدھی پارٹی بنائی لوگوں کو اندر داخل کیا اس وقت اس نے دو سو یونٹ جو ہیں فری کر دی بجھ لی مجھے میں یہ نہیں کہ میں عام آدھی پارٹی بنانا جاتا ہوں وہ ایک کیپلزم کے اندر ایک ریفارمیس پارٹی ہے تو ہم کیپلزم کے اندر وہ رہ کے یہ کام کر رہے ہیں ہم شاید اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیں گے لیکن کیا وہ اگزیمپل نہیں ہے کیا اس نے عام لوگوں کو نشستیں نہیں لے کے دیں اور کیا اس نے اس نے پنجاب میں الیکشن نہیں جیتا تو یہ پاکستر میں بھی ہو سکتا ہے پرابلم سر ہو یہ ہے کہ موبیلائز کرنا محسوس کو ان کے پاس عمران خانہ انواز شریف نہیں تھے مسئلہ یہ ہے ان کو بڑی پارٹیز تھی کانگریز تھی بیجے پی تھی ان کی پارٹیز بڑی ہیں لوگ چھوٹے ہیں یہاں پہ لوگ بڑے ہیں پارٹیز چھوٹی ہیں اب یہاں پہ آپ کو اس بڑا پرابلم یہ پڑتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو موبیلائز کرنی کچھ کرتے ہیں سارا وقت ہمارا میڈیا بھی ایسا ہے وہ ان تینوں پارٹی میں جائے رکھتا ان کو اور دو چار اور بھی جو ریجنل جماعتیں ہیں وہ اس بات کو ہنے نہیں دیتا ہمارا میڈیا سب سے زیادہ اس وقت پوز کرتا ہے کلاس پولٹکس کو یہ کلاس پولٹکس کی آپ کے پروگرامے میں بات کر رہا ہوں کلاس پولٹکس بھی آپ بات کریں آپ کو انکر روک دیتا ہے وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے اوپر سے اس کو آتی ہے یا اس کو خود فیل ہو جاتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لیے ٹائم لگ رہا ہے لیکن اگر یہ پولٹکس میں ہم کہتے ہیں کرٹیکل محس اگر ایک کرٹیکل محس ہم نے اچیف کر لیا ابھی بھی ہماری کوئی تیس ہزار کے قریب میمبرشپ ہے اگر ہم لوگ کہتے ہیں اتنی تھوڑی ہم کہتے ہیں بھائی بہت زیادہ ہے کر کے دیکھو جہاں پہ سارا دن آپ یہی سنتے ہوں ٹی وی پہ امران خان نے یہ کہہ دیا نواز شیف نے یہ کہہ دیا جلسے ہو رہے ہیں یہ اس موقع پہ جب انتاعت ہے کہت پڑا ہوا ہے انٹلیکٹ کا بھی تو یہ بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے کرٹیکل محس ہم اچیف کریں گے تو میں نے تو نہیں اپنی زندگی میں سارا کچھ کر لینا ہو سکتا ہے یہ پارٹی بعد میں کچھ کرے لیکن ایک پارٹی بنائیں گے ضرور جو کہ بائم بازو کی پارٹی ہوگی اور بائم بازو کا مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ کی بات کرے گی صحیح لوگر مرڈل کلاس ورکنگ کلاس ان لوگوں کو لے کے چلے گی اور جواز صاحب یہ ایک کرائسس جو آپ نے یہ سارا ایکسپلین کیا یہ تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ ہے لیڈرشپ کا فقدان ہو یا پرسنیلٹی ڈومینیشن ہو پارٹیز کے اندر اگزیس کرتی ہے لیکن کیا آپ کو یہ سارے مسائل اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور پارٹی نہیں ملی پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو آپ انڈورز کرتے ہیں اور سیاست میں نہیں میں نہیں کرتا اصل میں کچھ لیفٹ کے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جو بہت بھی ریڈیکل پولٹکس کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کی پولٹکس ہیں جب بھٹو زلگار علی بھٹو کے زمانے میں لوگ کرتے تھے اور وہ اچھا زمانہ تھا ان کے لیے وہ پھر بھی گروت کا زمانہ تھا کیونکہ ایک طرف رشیہ کھڑا تھا ایک طرف چائنہ کھڑا تھا تو اس وقت وہ نہیں کرسکے تو اب تو وہ حالات ہیں کہ کوئی ایسی فورسیز بھی نہیں ہیں سارے رشیہ بھی اسی طرح ہے چینہ بھی اسی طرح ہے مارکٹ اورینٹڈ ساری اکانومیز ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اتنی ریڈیکل بات کرنا جتنی یہ کرنا چاہ رہے ہیں میرا نکال کہ وہ فیزبل ہے اور اس لیے ان کے ساتھ اس لیے علاق نہیں ہوتا ہم اگر وہ آنا چاہیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کو ضرور ویلکم کہیں گے دوسرا ان کے اور بھی کچھ مسائل ہیں اگر آپ اس پہ بعد میں چلیں ایک جملہ اور بول دیتا ہوں مذہب بزاری یا جسے ہم کہتے ہیں نا صرف آرمی اور سٹیٹ کو ہر وقت برا بھلا کہنا یہ آپ کے نزدیک مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہ آپ نہیں نہیں یہ مسئلے کا حل کا پارٹ ہو سکتا ہے لیکن نہیں مسئلے کا پورا حل نہیں نہیں اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں یہ جو پی ٹی ایم وغیرہ کی طرح کی جو جماتے ہوتی ہیں ان کو ہر وقت ان کی بات کرنا وہی جو سیلف ایٹرمنیشن وہی جو لینن کا ایک اس نے ایک مقل لکھا تھا اس کے اوپر وہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں صحیح اور یا پھر وہ کنسیورٹیزم اور لیپلیزم کی وہ بھی کلچرل صحیح ناٹ پلیٹیکل صحیح اس کی جنگ آپ اس میں عورت کو دپٹا پہننا چاہیے اگر نہیں پہننا چاہیے چیزوں پہ لگے رہے اور آپ اصل بات نہ کریں کہ لوگوں کے ایکنومک مسائل کیا ہیں صحیح لوگوں کے سوش ایکنومک مسائل کیا ہیں تو پھر بات نہیں بنتی تو اس لیے ایک تک تو ان کے ساتھ اس لیے کام نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے مجھے تین دفعہ کا پی ٹی آئی جوائن کرنے کے دوہزار تیرہ میں اور ہم نے پارٹی بنائی دوہزار اٹھارہ میں لیکن چونکہ لوگوں کو پتا تھا میرے بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو پکا پولٹیکل آدمی اس نے کرنی بولٹکس ہے اور میں نے تو دیکھیں مظامر میں نے زندگی میں جتنا پیسہ بنایا نا انہوں نے زیادہ تر میں نے ان چیزوں پر لگا دیا میں نے پہلے پہلے تعلیم فرال بنایا پھر رائز فور ایکوالیٹی بنایا پھر انٹرنیشنل لیوتن ورکرز مومنٹ بنایا اور چوتھا یہ برابری پارڈی آخر میں بنائی دوہزار ممبر شیپ لیکن جواز صاحب امران خان صاحب کیوں نہیں پسند آئے آپ کو اگر تین بار آفر کیا ہے انہوں نے آپ کو سو یو ایڈ چانس ٹو بی اپارڈ اف اس پارٹی اور جو آج رولنگ بھی کلاس بن چکی ہے ایک لحاظ سے دو سوہوں میں رول کر رہی ہے سابق وزیر آزم بھی ہیں وہ تو کیا لگا ان میں آپ کو ایسا کہ یار مینجوین نہیں کرنا ان کو ناسسٹ ہیں بہت ہی مگیلو مینیق قسم کے آدمی ہیں بڑے غلط آدمی ہیں پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ برے آدمی میں نے اپنی لائک میں نہیں دیکھے میرے سے جو میں چھوٹا تھا تو میں نے زیاؤلہک کا ایک دور تھوڑا بہت ایکسپیرنس کیا لیکن میں نے والدین نے زیادہ کیا اور لوگوں نے کیا زیاؤلہک سے بھی زیادہ بہت ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان دے ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ اس نے آؤٹ رائٹ لی کیا تھا جو کیا تھا یہ ایک ایک ملخوبہ سا بنا کے کر رہے ہیں جس سے کنفیوشن کریئٹ ہو رہی ہے نوجوان جو ہیں وہ بلکل ان کو سمجھنے آ رہی کہ مسلمان تو مسارے ہیں اسلام تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے جب سارے مسلمان ہیں تو اسلام کونسا مسئلہ ہے عجب اس کے بعد پھر کوشی آئے اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ جب گزیں گے اور آپ اسلام کو سامنے رکھے پولٹکس کریں گے جب پہلے ہی سب سے محبت کرتے ہیں اس سے تو پھر بنے گا کیا پھر وہی بنے گا جو اب شروع ہو گیا ابھی مریم نواز نے کہہ دیا کہ وہ دیکھیں یہ بلیسفیمی کر رہے ہیں اب اس پر وہ یہ کیس کرنے لگے ہیں طریقے لئے بیٹھی ہوئی ہے جماعت اسلامی جمیت علمہ اسلام حافظ سعید کی پارٹی ہے دیکھیں یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم مذہب کے اندر لڑائی جو ہے اس کی طرف چلنا شروع کر دیں اس کے علاوہ آؤٹوٹس بھی ہیں کال قائدہ ہے آئیسیس ہے پھر وہ طالبان ہیں مختلف قسم کی لوگ ہے کچھ پاہ تو پلٹکل پاور بھی ہے جواب صاحب لیکن ایک دیکھنا ایک کرٹیسزم آپ کے اوپر یہ ہوتا ہے جیسے میں آپ کی ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا پچھلی سو میں سے نائنٹی سکس ٹویٹس آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں ہیں یہ شاید کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کی بھی اپنے بارے میں اتنی ٹویٹس نہ ہوں تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی دشمنی میں کافی زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے آپ کا سوفٹ کارنر ہے تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ ہمارا میری جو کل کی ٹویٹس ہیں شروع میں میں نے صرف یہ کی اس سے ہوا کیا میرے جو ٹویٹس تھے ان کے ری ٹویٹس سے پچیس پچاس جو میں نے یہ بات کی دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پلیخن آف کی ایک کتاب تھی اس نے کہا تھا رول آف ان انڈیویجول انہیسٹری اور وہ یہ کہتا ہے اس میں کہ کچھ لوگ تو فیٹلیسٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ لیونگ کنڈیشنز اور میڈیل کنڈیشنز اور سوشل کنڈیشنز سے لوگ خود بخود اوپر دھکیر دیا جاتے ہیں اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں اور یہ فیٹلیسٹ تھی رہی دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی انسان ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں وہ پوری دنیا بدل دیتے ہیں پلیخن آف نے کہا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں لیکن ان کا کامبینیشن ہے اور جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ تاریخ کسی بندے کو اٹھا کے اوپر پھینگ دے تو وہ اپنے کریکٹر کریکٹر اسٹکس بلکہ اور اپنی مائنڈ جو بھی اس کا دماغ ہے اس کے حوالے سے وہ بہت بڑے بڑے غلط بہت سے بڑے بڑے صحیح کام کر سکتا ہے لیکن خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ تو اس گریٹ مین ان ہسٹری تھیوری پہ یقین کرتے ہیں وہ امران کرنے سمیشن میں آگئے ہیں غلطی سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں سا آدمی نے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کا بیڑا گھر کرنے کے لیے کافی ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے دو فائدہ ہیں اس کے مجھے اب امران کو ایڈ کرتا ہوں تو امران خان کو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ یہ نونلی کا ہے نہ یہ پی ڈی ایم کا ہے اور نہ یہ کسی اور پارٹی کا ہے نہ یہ آرمی اس طرح انڈورز کرتا ہے نہ میرا آرمی کی تعلق ہے میں ان کو محبت کرتا ہوں تو پھر یہ کیوں کر رہا ہے یہ تنقید تو ہوتی ہے آپ کے نشانے پہ پی ڈی ایم اتنی نہیں ہے جتنی امران خان ہے پی ڈی ایم ہے ہی کچھ نہیں چھوڑے ہیں مضمل پی ڈی ایم کیا ہے اس وقت اگر ان کو لائے آنا جاتا سب لائے جاتے ہیں لیکن ان کو سو لائے گیا جب ہی پاپلر بھی نہیں ہے ان کو لائے گیا کیونکہ پچھلے دودہ اٹھارہ میں جو الیکشن جیتے تھے جس وقت جو کچھ بھی گوا تھا الیکشن جیتے تھے ان کے بعد سیٹے ہیں سیٹوں کو رہدر بدل کر کے ان کو لے آئے ہیں پاپلر تھے کہیں سے بھی نہیں ہے پاپلر امران خان بھی ورکنگ کلاس میں نہیں ہے پاپلر نہیں ہے وہ اس کو ووڈ دے دیں گے شاید ایک پاپلر ہوتا ہے کہ وہ ایسے کرے تو ایسے کریں لوگ وہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو لوگ کھڑے ہو جائیں ہٹلر جیسا پاپلر تھا امران خان ابھی بھی نہیں ہے امران خان میڈل کلاس میں بہت زیادہ پاپلر ہے اب زہری بات ہے سارے سوشل میڈیا پر میڈل کلاس بیٹھی ہوئی ہے تو میں کس کو ایٹ کروں میں کہہ رہا ہوں دو بجے ہیں ایک بجا یہ ہے کہ امران خان کو ایٹ کیے بغیر جو کہ میں اس کو غلط بھی سمجھتا ہوں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ریچ ہی نہیں ہوتی لوگوں تک میری بات لوگ کھڑے سریں گے جو میرے اپنا نیریٹیو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو باقی پارٹیز ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے ہاں پولٹیکسی بات ہم کر سکتے ہیں وہ بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی یہ سوشل میڈیا کو اچھا پلیٹ فارم ہے نہیں سر یہ کوٹ ان کوٹ آپ نے ایک بات کہی کہ یہ چوڑ ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں اتنا خطرہ ان سے نہیں ہے جتنا خان صاحب سے ہے تو فائنانشل کرپشن کو رائٹ آف کر رہے ہیں آپ کے میں چوڑ ڈاکو اور یہ جتنے بھی لٹیرے جو بھی ہیں اگر تو ہم ایک ڈیموکرسی میں رہتے ہیں اور اگر ہم ایک کیپلس ڈیموکرسی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری بارٹیزیں موجود ہیں اور کوئی انسان اس سسٹم سے پیزہ بنائی نہیں سکتا ایک دگان نہیں چلا سکتا کوئی آدمی کرپشن کیے بغیر تو جب آپ کسی کو چوڑ ڈاکو کہہ کے سیاست کرتے ہیں تو وہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پھر عدالت نے اپروف کر رہے ہیں عدالت کو سزا دے اور وہ اپروف ہو جائے عمران خانز نے ایک نیریٹیو بیلڈ کی ہے یہ کیا ہے کیا کہ چوڑ ڈاکو اس کے ساتھ بھی چوڑ ڈاکو ہیں اب یہ خود چور مشہور ہو گیا ثابت فنانشل ٹائمز نے ثابت کیا الیکشن کمیشن نے ثابت کیا اس کے علاوہ اس کے برابی شاکت خانم کے بڑے دفعہ میں الزام لگے ہیں ابھی اس کے عثمان بزدار کے زمانے میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے اب کیسز ختم کیے جا رہے ہیں یہ بھی سب لوگوں کو پتا ہے تو چوڑ ڈاکو کی سیاست نہیں ہونی چاہیے ہم امیر غریب بھی سیاست سمجھتے ہیں نہیں وہ تو سر کہتے ہیں کہ پیسہ ہم بار سے یہاں لائیں یہاں سے تو بار نہیں گیا یہ آرگیومنٹ انگر تو جب پنجاب میں کرپشن کی ہے ابھی ایک آپ کے انکر ہیں عمران ریاض خان ان کو بہت شوق ہے ہر وقت عمران خان کی طرف داری کرتے رہتے ہیں ویسے ان کے خلاف بھی آپ نے ایک ویڈیو بنا دی تھی میں نے دیکھی نہیں ان کے خلاف نہیں بنائی تھی میں تو ان کو ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں عمران خان کی پیچھے لگے میں وہ پڑے لکھیں کچھ اور نکلیں اس میں زبار اس معاملہ رٹ سے لیکن وہ میں نے ان کو کلیریفائی کی تھی ایک چیز کے اس طرح نہیں ہے اس طرح آپ غلط سمجھ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے زمانے میں بلوگز بنائے عثمان مزار کی کرپشن کے خلاف بلکل اب کترے ہوں اب بھی اس وقت کیا کیسز ختم نہیں کیے جارے لوگوں کے میں مہنگائی کر کر کے جس زمانے میں لوگوں کا مار رہا تھا ان کو میں نے اپنے لیے اپنے بیوی کے ساتھ مل کے میں نے سوچا کہ یہ اٹھارہ کروڑ روپیا آرام سے بچائے جا سکتا ہے اور لیگلی بطلب یہ قانونی طور پر میرے پاس آ جائے گا دیکھیں سر اس پہ دیکھیں نا اس پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ میں نے ٹیلیتھون کی ہے دو گھنٹے کی اور پانچ ہرہ بکٹھا کر لی ہے تو مجھے ایک معمولی سے گھڑی لے کے بیچنے کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہ جو پیسے یہ لیتے ہیں لوگوں سے وہ تو اپنے فائی و ون سی کے اوپر لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ٹیکس بچانے کے لیے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ عمران کھان کو چیریٹی کے لیے دیتے ہیں وہ عمران کھان کی ذات کے لیے نہیں دیتے لیکن عمران کھان کی مدلگ یہ بیسے بڑا کلیب ہے کہ آپ بلیک منی وائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے بلکل کرتے ہیں میں سارا امریکہ جانتا ہوں یہ کیا کرتا ہے میں نے تعلیم فر آل میں جب میں تھا میں نے چیریٹی تھوڑی دیر سے کرنے کے بعد ہی چھوڑ دی میں نے کہا اس سے گندہ کام کوئی نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی چیریٹیز بنائیں اور آپ کانٹیٹس بنائیں آپ پھر اور کاروباروں میں چلے جائیں کیونکہ آپ کا نام اور بن جاتا ہے نیک بن جاتے ہیں سار وہ شوکت خانوں تو لیکن مائل سٹون ہے نا ایک پاکستان میں مائل سٹون ہو ہے عمران کھان کی شوکت خانوں میں میرے بھی بڑے پیسے لگے ہیں ہوتا آپ کی بھی لگے ہو ان کے اپنے کتے لگے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے چودہ جدادیں عمران خان کی چودہ صحیح ان میں سے تین بڑے گھر ہیں ایک گھر جو ہے وہ تین سو کنال کا ہے ایک آٹھ کنال کا لاہور میں ہے اور تیسرا ایک اور گھر ہے اس کے لئے وہ گیارہ زری جمین مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو چیریٹی چیمپئن بنتا ہو وہ عبدالصار ایدی کو سامنے رکھے وہ تو پیسے بنا رہا ہے آپ نے اٹھارہ کروڑ تو اس نے اپنے اس وقت بنا لیا یہ چیریٹی کی بات کرتا ہے لوگوں کو دے دے نا اپنے اپنے شوکت خانوں میں ڈال دے یہ اتنی پیرادوکس اتنا بڑے کانٹرڈکشن ہے اس آدمی کے اندر لیکن میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں جب باہر سے پیسہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیتے ہیں مطلب چیریٹی دیتے ہیں تو اس کو کہہ دور ہوتا ہے جی پیسے بنانے کی توشہ خانہ سے تو بنائے کیوں پھر پھر توشہ خانہ سے کیوں بنائے میرا سوال یہ ہے اس لیے میرے انڈورس کر رہی ہے یہ بات نہیں وہ بنی گالا کی سڑک بنوائی ہے اس سے وہ کہتے ہیں یار وہ بھی تو سڑک وہ تو گیارہ شدہ تھے ان میں سے ایک بیج دیتا اور وہ توشہ خانہ سے پیسے لے کے اگر کرنے تو تو لوگوں پر دیتا نا ٹریجری میں ڈال دیتا غیطہ جی ٹریجری میں ڈال دی ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہم نے پیسے رکھ لی لیکن اصل بات یہ ہے اگر آپ جسیف وجیدین کی وہ والی بات سنیں کہ عمران خان کا خرچہ کون چلاتا ہے تو آج تک عمران خان نے کیس کیوں نہیں کیا اس کے پر یہ تو بہت بڑی بات ہے کوئی مجھے کہے نا کہ آپ خرچہ کوئی چلاتا ہے نہ چلاتا ہو میں اس کو چھوڑوں نا مجھے پتا ہے یہ میرے میں بھی کیس کر دے عمران خان کی ذاتی زندگی خرچے لوگ اٹھاتے ہیں ہاں اس کے خرچے لوگ اٹھاتے ہیں وہ فائنینشل ٹائم سے بھی کیس نہیں کیا اور آپ پر بھی امیدہ نہیں کریں گے ناظرین بات ملکی سیاست پر جائی رہے گی یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بات ہو رہی ہے جواد احمد صاحب سے ملکی سیاست کے اوپر جواد صاحب آپ نے اکثر دفعہ کنڈم کیا ہے عمران خان صاحب کی جو ڈیمینر ہے اس کو اور ان کے جو فالورز ہیں ان کی سائیکالوجی کو بھی کہ یہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور بڑی سٹرونگ لینگوج استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کے ٹویٹس کے کانٹنٹ میرے سامنے ہیں جس میں آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب دو نمبر سیاستدان ہیں غلیز انسان ہیں جاہل بھی آپ نے لکھا اور ساتھ ساتھ منٹل پیشنٹ تک آپ نے کہہ دیا تو آپ کو یہ لگتا کہ اتنا ہی سٹرونگ اٹیک آپ بھی ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جس کو آپ کنڈم کرتے ہیں میں کسی صورت میں بھی نہیں یہ وہ کر رہا یہ گالیاں نکالتے ہیں اور گالیوں میں ہی لے کے آتے ہیں لوگوں کی ماں و بہنوں کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میں گالی اس کو سمجھتا ہوں جو کوئی چیز نہ ہو اور آپ اس کو کہہ رہے ہو میں تو کسی کو جانور نہیں کہتا نا بھئی کہ یہ یہ والا جانور ہے نہیں سر یہ بہت سٹرونگ نہیں ہے کہ آپ مطلب مینٹل پیشنٹ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں ہے سٹرونگ کیونکہ ایک آدمی جب میں اس کو مگیلومینیک سمجھتا ہوں جب میں اس کو ایک ناسسس سمجھتا ہوں تو وہ ذہنی بیمار تو ہے دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں تو میں بول رہا ہوں نا اب جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ جاری نا یا وہ سیکالوجی پڑھیں یا وہ اسٹری پڑھیں ان کے سام ہٹلر گیا تھا ذہنی بیمار تھا اب میں سولین ہی کیا تھا ذہنی بیمار تھا اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ ستے ہیں یہ لینن بھی ذہنی بیمار تھا میں نہیں سمجھتا میں نہیں کہتا اس کو جس کو میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں عمران خان کو میں نے جو جو کہا یہ ہے میں نے اس کو کبھی گالی نہیں نکالی میں اچھا مضابع میں تو ایسی بھی گالی نہیں نکالتا اگر آپ میرے کسی سے بھی میرے بات کریں وہ کہے گا جب ہو سکتا ہے نکالتا میرے بارے ملکے کہا جاتا ہے مجھے حاجی صاحب کہتے تھے کہ یہ جی اس کے ساتھ میں گالی نہ نکال ہو یا برا مانتا ہے آچا تو میں گالی سنتا بھی نہیں ہوں لڑائی بھی ہوئی تھی میری میں گالی کبھی نہیں دی عمران خان کو سخت الفاظ میں بولوں گا پہلے بھی بولتا رہا ہوں اور بھی بولوں گا کیونکہ اس آدمی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس آدمی نے اس ملک کی عوام کا اس کے نوجوانوں کا اس کے مستقبل کا اکیلے آدمی کے پاس اتنی پاور آ چکی ہے اس ورک کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ باتشاہ بنا ہوا ہے میڈیا بھی اس کو پجیٹ کر رہا اور میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ کو کتابیں تو نہیں پڑھ رہے نا لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوں یا ہمارے سٹڈی سیکلز ہم میں آ رہے ہوں ہم ان کو سمجھائیں کچھ یا وہ ہمیں سن رہے ہوں ہمارے یوٹیوب بلوگز وہ تو نہیں سن رہے ہیں وہ سارا وقت عمران خان اور انٹی عمران خان ہے عمران خان پرو عمران خان یہ دو فورسز ہیں پاکستان میں تو مجھے بتائیں کہ میں کیا یہ ہوتے دیکھتا رہوں بس مجھے سخت الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے میں کوئی بات بتاؤں آپ جتنے مرضی ڈیسنٹ ہوں کوئی بھی اس کو اگر عمران خان سے پرابلم ہے نا تو یہ آپ دیکھئے کہ بڑھتی جائے گی اس کے لیے اچھا جب تک یہ آدمی نکلے گا نہیں نا سیاست سے کسی بھی وجہ سے یہ آدمی گندہ کرتا رہے گا سیاست کو اور لوگوں کا تھریشلڈ ہے نا ان کا جو ٹولرنس کا وہ ختم ہوتا جائے گا میرا بہت پہلے ختم ہو گیا تھا کہ میں نظریاتی آدمی ہوں تو آپ نے کس طرح سے مطلب جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے ٹویٹس بھی میں نے پڑے اور کافی کھل کے آپ ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں تو یہ آنلین ابیوز ہے آپ کو شکار کیا گیا اس کا اور آپ نے کیسے بہت زیادہ شاید کہیں پہ یہ بات بھی ہے اور اس کا مجھے بڑا غصہ ہے کہ میں عمران خان کو عام طریقے سے ایک سیٹسائز کر رہا ہوں کرٹی کر رہا ہوں پہلے یہ مجھے گھلی نکال رہے ہیں میرے سارے ٹویٹر اور فیس بک پہ ایک ہی چیز آپ کو ملے گی اور یہ جان کے لگائے گئے ہیں اب ریسنٹی اندر نے کیا کیا ہے اچھا یہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ابھی ریسنٹی ان کے واتس ایپ گروپس کے اوپر جس کے میرے پاس ثبوت پڑے ہوئے اچھا ان کے ٹویٹر کے اوپر سپیسس کے اندر فیس بک کے اندر جو یہ باتشید کرتے ہیں آپس میں جو ان کا مین سوشل میڈیا چلانے والے لوگ ہیں صحیح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بلوک کرو اس کو اگنور کرو اس کو سائی پہ کیوں کیونکہ نہ میں پی ڈی ایم ہوں نہ میں جو ہوں کوئی بدماش ٹائپ آدمی ہوں جو کہ بولٹیکس کے اندر کوئی اور قسم کی حکتے کرتے ہیں ایک منل کلاس کا آدمی اپنے والد سب پہ گھر میں رہتا ہوں صحیح اور میرے پاس کوئی اربو روپیہ نہیں ہے میرے پاس چاند کرو روپیہ ہوگا جو میں نے مرشب بڑی مسئل سے کمایا ہے صحیح ایک میں بس پلوٹ ہے صحیح میں نے کس سے کوئی لینا میں نہیں ہے میں زمین پر سو سکتا ہوں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے میں کوئی بھی قربان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایمپتی کے اوپر پولٹیکس کر رہا ہوں میرا مسئلہ ان کو یہ ہے کہ جب یہ عمران خانو کہتا ہے تو ہم اس کا کیا کریں صحیح زیادہ یہ کر سکتے ہیں نا کہ یہ پی ڈی ایم سے پیسے لیتا ہے اوہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں پی ڈی ایم کون سے پیسے لیتا ہے مطلب یہ ارگنائز اٹیک ہے چلیں ارگنائز اٹیک ہے اور میرے خلاف بہت زیادہ ہے آپ کو لگے کہ بڑی بات یہ ہے میں یہ بڑی بات نہیں کر رہا میں اصل بات کر رہا ہوں آپ مولے گا یا جواد بھائی یا جواد صاحب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ میرے پہ اٹیک ہے میرے اسے ٹوٹر پہ فیس بک پہ سپیشلی لوگ ایک دوسرے کو بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں اس کو اگنور کرو بلوک کر دو اس کو چھوڑ دو اب میرے فالوز کم ہو رہے ہیں زیادہ ہونے کے بجائے پچھلے ڈیڑھ مینے دو مینے کے اندر کیونکہ اس سے پہلے میں اتنا زیادہ اٹیک کر رہا تھا کہ میرے ایک دن میں ہزارڈا ڈیڑھ اٹھا فالوہر آ رہا تھا اب انہوں نے بقیدہ چلا کے کیمپینز چلا کے انہوں نے بقیدہ مجھے وہ نا ہٹ کرنا شروع کیا لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے خان صاحب نے جواد صاحب آپ کی طرح کی جو شخصیات ہیں جو کہ ایک روایتی نظام سے اٹھ کے پولٹکس میں نہیں آنا چاہ رہی ہیں جو کہ وڈیرہ جاگیرداری کی بات نہیں کرتے آپ کو نہیں لگتا خان صاحب نے آپ کی کاؤز کو اتنا نقصان پہنچایا کیونکہ ان کے پاس بھی یہی کہانی ہے کہ میں اکیلا چلا تھا بائیس سالہ جدو جائے تھی نیا آئیڈیا تھا نئے چہرے تھے آپ بھی اسی چیز کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو خان صاحب نے آپ کی کاؤز کو اور ہر اس بندے کی کاؤز کو تو پہلی نقصان پہنچا دیا جو ابھی ایک نئی پارٹی بنا کے سٹرگل کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں مضمیل آپ خود بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں آپ کو میں نے بلوگز کبھی تو سنے ہیں مجھے بھیجتے بھی ہیں ہمارے لائک مینڈ لوگ آپ کے آپ بھی جب پولٹیس کروگے نا آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا پرابلم یہ ہے پاکستان میں درث ہے وہ کچھ لوگ سے ٹرسٹ نہیں نہ کر رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سٹوری تو خان صاحب نے سنائی تھی ہمیں اور درث ہے اس چیز کا کہ لوگ اب ان کے پاس انٹیلیکٹ ہی نہیں رہا دیکھیں پرانا بارے میں ہی نہیں کہتا عام لوگ پر انٹیلیکٹ ہوتا نہیں ہوتا ہے ورکنگ آپریشنل انٹیلیکٹ ہوتا ہے بلکل انسائیٹ نہیں ہوتی زیادہ ہاں انسائیٹ نہیں ہوتی دیپر آئیڈیاس کی طرف نہیں ہوتی دنیا میں سسٹم جو ہے ان کے اپنیے ہوتی لیفٹ رائیڈ پر نہیں ہوتی تو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے جیسا بندہ اگر یہ کہتا ہے نا میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یا اس نے کیا کر دیا پہلے پہلے تو اس کے انٹی عمران خان ہمارے خلاف ہو جاتے اچھا جو پرو عمران خان وہ کہتے ہیں یار آپ بھائی سنگر تھوڑا بہت ہم نے آپ کو سن لیا آپ ٹھیک ہے تھوڑے بہت مشہور تھے آپ کو بتا ہے عمران خان کیا ہے سو آپ ہونا تو ایک عمران خان منتا ہے تو اب آدمی کہتا ہے کہ یار اگر یہ کریٹیری ہے کہ میں اس سے زیادہ پاپزر ہو جاؤں گا تو پھر میں اس سے بڑا لیڈر بنوں گا اور ایک اور بڑا نقصان نا کہ لیفٹ ہمیشہ سے ایک اصولی سیاست کرتی آئی ہے کہ سامراج کے خلاف انٹی امریکن پولٹکس بھی ہوئی خان صاحب نے دنوں میں اس کو ہائی جیک کر لیا خد دکھا کے تو یہ بھی آپ کا ایک ایسا نقصان ہو گیا کہ یہ ڈینٹ نکل نہیں سکتا یہ والا لیکن میں انٹی امریکن یا انٹی ایمپیریلسٹ پولٹکس یا سامراج کے خلاف اس طرح نہیں کرتا اندر سے میں جو سمجھتا ہوں اور ہم جو کوڈ ٹیم جو ڈیبیٹس کرتی ہیں اس کے اندر تو ہم پوری پوری بات کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں یہ پولٹکس کریں گے یہ امریکہ کے خلاف بات کر کے پاکستان میں پولٹکس ہو رہی ہے ہم منافق ہوں گے پر عمران گھان کی طرح ہم پاکستان میں جب تک سیلف سفیشنٹ ایکانومی کی طرف نہیں جائیں گے جب تک یہاں پہ سیلف ریلائنڈ قسم کا سسٹم نہیں ہوگا آپ امریکہ سے جو مرضی کر رہے آپ اسے جان نہیں چھوڑا سکتے اس وقت عوام کیوں نہیں اس بات کو سمجھتی یا سنتی آپ کے نزدیک کہ اگر ایک ارب ڈالر نہیں آتا تو یہاں شٹ ڈاؤن کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لے لیں گے اور ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے یہ انریالسٹک آئیڈیا اتنا پھیل کیوں جاتا ہے پاپلر کیوں ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بڑے دشمن کے ساتھ دشمنی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس پہ ان کو اپنی ایڈینٹی ان کا کریسیس بھی ختم ہو جاتا ہے وہ جو ہے نا کہ ہم پاکستانی کیا بچارے ہمیں تو ویزا دے تم فوراں باہر بھاگ جائیں ہم مظلوم ہم محروم یہ اندر سے سب کو پتا ہے سب کو معلوم ہے اب جب ایک آدمی آکے کہتا ہے کہ نہیں تم بڑی چیز ہو اور یہ امریکہ کیا چیز ہے اس کی ایسی کی طرح سے ہم کو غلام ہے یہاں پہ لوگ اپنے بوسز کی غلامی کرتے ہیں اپنے دفتروں میں غلامی کرتے ہیں اپنے پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جگیردہ سمایہدہر مافیت ان کی غلامی کرتے ہیں ایک آدمی کو آپ تھپڑ مار دے نا کہ غریب آدمی کو وہ آپ کو بجائے کے کچھ کہنے کے وہ آپ کو معاوی مانگتا ہے کہ ہاں مجھے تھانے نہ لے جانا یہ غلامی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایک بڑی یہ بہلی غلامی تو ختم نہیں کرنی سکتے نا عمران خان وہ تو خود اس طبقے سے ہیں جو بیسیکلی غلام بنا رہے ہیں تو اب وہ کیا کر رہے ہیں اب انہوں نے غلامی سے نجات ایک ایسے آقا سے دلوانی ہے جو آقا صرف کدابوں میں ہے یا ایک آئیڈیا میں ہے سلوشنز کی اگر ہم بات کریں تو ابھی جس طرح کی ایکنومک کرائسز میں ہم فس چکے ہیں کہ ڈیڈ ٹرائپ ہے اس سے نکلنے کے لیے مزید کرزہ چاہیے اس سے نکلنے کے لیے پھر کرزہ لو یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو ہر پارٹی آ جائے شہباز شریف صاحب آئے ہیں دوہزار انیس کا پروگرام عمران خان صاحب کا ایم ایف کا اس کو میٹ کروانے کے لیے شہباز شریف ایفٹ کر رہے ہیں تو ان ساری پارٹیز میں اگر کوئی بھی ایکنامک ویو پائنٹ مختلف نہیں ہے what do you have that is different from all of these people دیکھیں ہم لینڈ ری فارمز وہ والے تو نہیں ہوں گے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے کیے لیکن ہم لینڈ ری فارمز کی بات کرتے ہیں اس میں زیادہ بڑا حصہ لینڈ ری فارمز کا ہوگا جو اربن لینڈ ری فارمز ہیں یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ جو زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اور اگری کلچر لینڈ کا بیڑا خر کیا جا رہا ہے پھر اگری کلچر کے اپنے اندر ٹھیکہ داری ہے ٹھیکہ داری سسٹم ہے ایک تو لینڈ ری فارمز اربن اور نورل ہم کریں گے مطلب ساری بھی اور یہ بھی جو اربن کیا کہیں گے شہری دوسرے نمبر میں ہم ایکسپروپریشن کی طرف جائیں گے دیکھیں اس ملک میں اگر آپ تو تیٹھ میجوریٹی کے سیاتھ آئے ہیں تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ ہمیں واپس چاہیے لوگوں سے لوگوں نے بڑا بنایا دیکھیں نا میں چھوٹی سی بات داتا ہوں نواز شریف شباز شریف آسید اداری بلال پر ازداری سغاریلی بھٹو عمران خان جانگی ترین عمران خان کی بہنیں ارب پتی جو ہیں ان سب نے اس پیسہ بنایا جب عام آدمی کی نسلیں تباہ ہو رہی تھی پیسہ بنایا نا اور پیسہ بنایا جاتا یہاں پہ صرف اس طرح نہیں بنایا جاتا کرپشن کرپشن لیگلی بنایا جاتا ایسا روز دیے جاتے ہیں پلی بارگنز ہوتی ہیں یہاں پہ ایم نسٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ ٹیکس کرزیں ماف کروالیتے ہیں ٹیکس چھوٹ لیتے ہیں کرزیں ماف کراتے ہیں اس کا جو چنگ ہے وہ بہت بڑا اس سے جو کرپشن سے ہوتا ہے جو منی لانڈنگ سے ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ یہاں سے بھی پیسہ لے کے منی لانڈنگ رکھیا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا جو چنگ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو واپس لینا پڑے گا اب ہماری اگر پارٹی آتی ہے تو ہم پہلے انٹرنلی ریفارمز کریں گے ہم لوگوں کے ادھر کے لوگوں سے پیسہ واپس لیں گے اور ریاست کے انوالف کیے بغیر جو اصل تیسیز ہے ہمارا ریاست کو انڈسٹریلائز پاکستان کو کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا پاکستان انڈسٹریلائز نہیں ہوگا پاکستان کبھی بھی ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا اور اگر پاکستان انڈسٹریلائز ہونا ہے تو وہ ریاست کر سکتی ہے ریاست کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا ناظرین سلوشنز کی بات ہو رہی ہے مزید گفتگو بھی اس پہ کریں گے ایک بریک کے بعد مزید گفتگو بھی جیسے شہر یا دیگر سٹیز جن کی ایٹ سٹیک ہے اس وقت پریزنسی کیسے روک سکتے ہیں اس کو کیا کریں اس میں ایک دفعہ میں جب دوزہ دس میں سلاب آیا تو عمران خان نے ٹیلی تھون کی ایک چینل کے ساتھ ملکے اچھا تو بارالندہ نے اس میں بھلایا لوگوں کو میں تو پولٹس میں نہیں تھا دوزہ اٹھارہ میں پارٹی بنائی دوزہ دس میں میں گیا عمران خان کے ساتھ میں بٹھا میرے ساتھ شدادرہ شدادرہ بھشرہ انساری ہماری جو ہمارا جو سیگمنٹ تھا اس میں تب تو بسے آپ ساتھ بیٹھ گئے تھے دیکھا تھا میں نے ہاں جی نہیں نہیں میں بڑی طور پر ملا ہوں بہت دفعہ عمران خان کو ایک دفعہ ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ائرپورٹ بھی چھوڑا تھا راستے میں بھی بہت دفعہ زندگی میں ملک آتے رہی ہیں ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات خمج کے نکلتا تھا کہ یار یہ آدمی جو ہے نا یہ کوئی کسی کی بات کوئی اکل کی سننا نہیں جاتا یہ صرف اپنی بات کرنا چاہتا یہ میرا تاثر ہوتا تھا ہمیشہ لیکن بہرحال وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی دیکھیں اتنا درخت تھا پہلے پرچینٹیج پاکستان کی جو پاکستان بنایا اب اتنا رہ گیا ہے سیئی ڈپلیشن ہوئی ہے اور اس کی وجہ ٹیبر مافیاز ہیں اور اس میں گارمنٹ کے لوگ بھی انوال ہوتے ہیں اپنیشن کی پہ سب امران خان نے ادھر میرے نا ہاتھ مارا کہ جواد فکر نہ کرو جمعہ آؤں گا میں سارے مافیاز کو دیکھ لوں گا میں تو حران ہو گیا یہ مولا چٹ نہیں جیسے کوئی کہتا کہ میں یہ سب دیکھ لوں گا یہ مافیاز کو دیکھنا لیکن سر انوائرمنٹ پہ تو ایک جامع پولیسی صرف پی ٹی آئی کی ہمیں نظر آتی ہے یہ تو ہے دیکھیں کچھ حد تک میں مانتا ہوں ہی بات کہ امران خان نے یہ جو دو چار اکیدیں کٹھی کی ایک تو آپ درخت لگائیں دوسرا آپ جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو کیا نام ہے ان جگہ پہ تعمیرات نہ کی جائیں جہاں پہ یہ مسائل ہوتے ہیں پھر اس ملک کے اندر جو سلاب کے اوپر ایک سینٹرل کمانڈ کے ساتھ ایک منجمنٹ سسٹم بننا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ امران خان کریڈٹ ہے ان کے یہ اس طرف جا رہے تھے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہی کہا کہ آپ مافیس کے ساتھ مل کے مافیس وہ ختم کیسے کر سکتے ہیں اور یہی مسئلہ ہے اس ملک کا اس ملک کے اندر انوائرمنٹل جتنے بھی ہیزرڈز ہیں اس کے اندر بہت سے چیزیں آپ کو لوگ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں بان پرشنٹ کارمن امیشن جو ہے ہم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا غریب آدمی کے ساتھ تم زور لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن اب آپ نے تو اپنا کچھ کرنا ہے ڈیمز کو بھی دیکھنا پڑے گا ڈیمز بنانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیمز بنانے چیزیں ڈیمز بنانے چیزیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا پلیٹیکل سٹرکچر اس کے اندر سے امیر آدمی جو کہ کروڑوں روپیہ لگا آگے الیکشن لڑکے آتا ہے اور اس کے بعد اس تحصال کرتا ہے پورے سسٹم کا بیڑا گر کرتا ہے جب تک آپ اس کو نہیں نکاریں گے سسٹم سے ریپلیس نہیں کریں گے آپ اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہاف آٹڈلی تو کر سکتے ہیں ہاف ککٹ آپ کی فلوزفی ہو سکتی ہے لیکن آپ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکیں لیکن سر جس طرح سے آپ نے ایکنومک ریفارمز کی بات کی ہے تو اسے ایک وہ خوف تو یہ آ جاتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جہدادیں چھین لیں گے لوگوں سے جو سرمایہ دار ہیں ان سے پیسے لے لیں گے تو پھر وہ کیا درجیں سارے یہ سن کے کہ کہیں آپ کی گورنمنٹ آگئی تو ہماری تو جاگیریں چلی جائیں گی پھر دیکھیں میں نے بلکھل یہ نہیں کہا میں نے ہی کہا ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے تو یہ ڈیموکراتک ہماری مومنٹ ہے ہم تو الیکشن لڑنے کے بات کر رہے ہیں تو الیکشن لڑکے اگر ٹو تھر مجورٹی آتی ہے تو پھر تو ہم کچھ بھی کر سکتے کیا یہ ٹو تھر مجورٹی لا کے ایک عام آدمی کو ٹو تھر مجورٹی نہیں مجورٹی میں آ کے کوئی بھی کامنٹ ان کی ہو پی ڈی آئی کی چاہے آج کے پی ڈی ایم کی ہو کیا یہ عام آدمی کو بیس پچیس ہزار منیموم بیج نہیں دیتے کیا اس سے اس کا گزارہ ہوتا ہے تو جب یہ اس طرح کی لاو میکنگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ان کے خلاف لاو میکنگ ہم لیجسلیشن کو نہیں کر سکتے ہیں اس طبقے کے خلاف جو کہ غریب آدمی کو جانور سمجھتا ہے اور اس کو پچیس ہزار دے کی کہتا ہے کہ حاطب دائی کی کبر پر لات مار دی ہے میں نے نہ اس کو ایڈوکیشن دیتا ہے نہ اس کو ہیل دیتا ہے کچھ نہیں دیتا اور وہ اپنے پیسے بنا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں پہلی بات ہم ڈیموکریٹی کیلی کریں گے اگر صاحب ایک الیکشن آپ نے بھی لڑا سارا پیسہ نہیں لے لیں گے ہم کہیں گے بھائی کچھ پیسہ واپس کرو ریاست کو چاہیے تاکہ ریاست انڈسٹریل پروسس کے اندر گھوچ سکے اور الیکشن کا آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے امران خان صاحب صادر عفیق صاحب کے خلاف تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ نے کتنے پیسے لگائے الیکشن پر میں نے امران خان کے خلاف صرف الیکشن نہیں لڑا تھا میں نے الیکشن لڑا تھا امران خان کے خلاف نا 131 لاہور میں شباز شریف کے خلاف نا 132 لاہور میں اور بلاول بروزداری کے خلاف نا 246 ہیوی ویٹس ہی سارے آپ نے چوز کی ہے وہ اس لیے کیے تھے تاکہ میں ایک نیوز بنا سکو آپ کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اور یہ ضرور لگائیے گا بلکل بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے نام سارے میرے دوست ہیں یہ سب بعد میں آئے ہیں یہ جنرلس ہوتے تھے ہم میں دوزار دو تین میں جب یہ چینلز بننا شروع ہوئے ہیں اس وقت میں سٹار بن چکا ہوا تھا آتے ہی میں نے دو تین سال میں بہت بڑے بڑے کام کر دیئے تھے مجھے تمغہ امتحاس ستارہ اصار چیارٹی کے لیے بھی آپ کو پریز کیا گیا اب یہ سارے میرے دوست ہیں بڑے ان کے شوز میں جاتا رہا ایس اوشل ورکر بھی فلانترپیس بھی ہیومن رائٹس ایکٹیبیس بھی اور ساتھ سنگر کے دور بھی ایک آدمی نے مجھے نہیں بلایا اپنے شو پہ ایک نے بھی میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بلا رہے ہم بلاتے ہیں نہیں بلایا تو کیا لگتا آپ کا ایجنڈے سے ان کو خطرہ لاکھ ہے دو وجہ تھی ایک تو ایجنڈا ان کو پتا ہے کہ وہ آنا آدمی ہے اور مالکان کا بھی پتا ہے اور زیادہ تو لوگ بھی کوئی لیپٹن کلائنڈ نہیں ہیں یا کوئی لیبرل سیکولر یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑو یہ بندنی کیا بولے گا آگے اور یہ دوسری وجہ بھی ایک طور تھی وہ یہ تھی جو مجھے سمجھ آتی کہ یہ نہیں جاتا ہے کہ ہماری کلاس کا کوئی بندہ ایک دم آکے ہمارے ہی چینل ہمارے ہی شوز سے ایک دم کو بڑی چکسیت بن جائے بلڈی گل کیونکہ یہ ان تینوں کے خلاف لیکچنل لٹ رہا ہے اور یہ بہت بڑی نیوز بن سکتی ہے اگر میں بڑے بڑے دس بارہ پرگرام میں بیٹھ جاتا ونڈو ون گفتگو ہوتی تو مضابعاً میں اسی وقت پاڑی کھڑی کر دیتا جو آس اب لاس کسٹن یہ کہ آرٹس کمیونٹی جو ہماری ہے جس میں ایکٹرز بھی ہیں فلم ایکرز بھی ہیں میوزیشنز ہیں سنگرز ہیں آپ خود بھی ایک آرٹسٹ ہیں تو آپ نے ایک جو جنرل سائیکی ہے عوام کی جو ایموشن سے منپلیٹ ہو جاتی ہے اس پہ تنقید تو کی لیکن یہ آرٹسٹ تو بڑے سنسٹیو بھی ہوتے ہیں پڑے لکھے بھی آدھے سے زیادہ ہیں اس میں سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی مجورٹی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کی سیکرٹ پھر کیا ہے ان کو کیا نظر آرہا ہے جو آپ کو نہیں آرہا ہے جو عمران خان کا ہے اور یہ پچھلے دس سے زیادہ زیادہ بارہ تیرہ سال کا سارا پروسس ہے فنومنہ ہے دیکھیں عمران خان کو انہی کے والدین تک وڈ نہیں دیتے تھے دیکھیں نا آپ کے سامنے ہیں پہلے الیکشن لڑا تو ساری چیٹیں ہار گئے ابھی دوبار الیکشن لڑا تو میاں والی میں بقاعدہ ان کو ان کے نیازی دوست ہوتے ہیں مثلا حفیظ اللہ نیازی براہ بھی ہیں انہوں نے ان کو ایک بڑی مشکل سے سٹریٹ لے کے تھی اور پی ایم ایل این کے بندے کو بٹھایا کہ یار اس کے حاک میں ویڈے دیو ہم نے نیازی کو جتانا ہے یہ مسئیبت ہے پوری دنیا میں مجھور ہے اور جیتا نہیں ہے کہی سے اچھا باقی جیتے ہیں پھر آر گئی تو اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتا ہے ان کا عیسہ 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 جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ پلیئرز آئے ایکسپیٹیرز نے پیسہ دیا ادھر سے ادارے ساتھ آئے کریے بن گئے جو بن گئے سوشل میڈیا پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا بقاعدہ کیا ان کے ساتھ اسد عمر کی طرح کے ٹیکنیکل لوگ جو ٹیکنیکلی کریکٹ لوگ وہ سب آئے انہوں نے آکے بہت سارے ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے کوپوریٹس کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان کو سب پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ آگئے ان کو تو کک پتا نہیں تھا یہ تو پھرتے پھرتے رہتے تھے اکبر سید اکبر ایس بابر کہتا ہے کہ یہ آدمی یاشی کرتا ہے پھرتا تھا ہر درم کام ہم کرتے تھے یہ پتا جلتا تھا بہاماس گیا ہوا پتا جلتا تھا یہاں گیا ہوا پیچھے لوگ لگے ہیں کیوں ایک ایمیج گلوڈیفائیڈ ایمیج سارے انکر آپ کے ان کے پیچھے لالا کے ان کو بٹھا رہے ہیں ان سے باتیں گئے کیوں کیونکہ انکر میڈل کلاس کے ہیں یہ ایلیٹ کے ہیں سیلیبرٹی کرزما ہے سیلیبرٹی بھی اور ایک کلاس بھی ہے دیکھیں اس ملک کے اندر ایک کامپلیکس ہے ایک عام آدمی اسے دارت عام آدمی بھی وہ کہتے ہیں رب شولڈر نہیں کرتا دل پر وہ کرتا ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ جانا جاتا ہے جس کو وہ سمجھنا ایسے کر کے دیکھتا ہو وہ کون ہوتا ہے وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ایلیٹ کے لوگ ہوتے ہیں امران کن اسے بلانگ بھی کرتا تھا سیلیبرٹی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی سنگرز ایکٹرز جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ جس پروفیشن میں ہیں اس پروفیشن میں خود گلیمرس ہونا اور جو آپ نہیں ہیں وہ دکھانا شو بیس ہے کیا جو آپ نہیں ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں تو جب وہ خود اسی ایک چیز کے اندر سہارا بگ درہتے ہیں تو ان کو امیجز اپنے سے بڑے جو ہیں بلدہ بن شورڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہینڈسوم ہے اس لیے ان کو سیلیبرٹیز کی سپورٹ حاصل ہے ان کو اپنے سے بڑے امیجز اچھے لگتے ہیں ایک آدمی کا کام ایک آدمی کی مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ اس نے مشہور ہونا ہے اس نے شورت حاصل کرنا ہے پھر پیسہ بنانا ہے ایک آدمی عمران خان کی طرح کہ اگر ایک آدمی ہو اور وزیر آدم بھی بن جائے اوپر سے تو پھر وہ اس کے لیے اتنا بڑا امیج ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور جو آدمی صاحب آپ کا جو چینج جس کو آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کوئی ٹائم فریم اس کا کہ جب آپ کو لگے کہ اتنی دیر میں ایسا چینج ایک کلاس کانفلکٹ ختم ہو سکتا ہے پاکستان میں میں تو کوئی ڈسکاریج نہیں کرنا جاتا نہ میں لوگوں کو ڈسلوین بھی کرنا جاتا ہوں لیکن پریکٹیکلی اگر آپ اسے پوچھیں تو ہم صرف کام کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں ٹائم فریم اگر لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اگر وہ میری بات سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہی نہ دیکھیں کہ میں کس کلاس سے ہوں آپ ہی نہ دیکھیں کہ میں خود کیا بننا جاتا ہوں میں تو الیکشن میں نہیں لڑنا جاتا لیکن آپ میری بات کم اس کا مغور سے سنیں اور اگر آپ آتے ہیں یہ پارٹی بناتے ہیں عام لوگ تو یہ بڑی جلدی ہو جائے گا جو ہم کرنا جاتے ہیں اگر آپ نہیں آتے اس پارٹی میں شابل نہیں ہوتے تو پھر لگے رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں جواب صاحب thank you for being on the show ناظرین پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا اور جو solutions ہیں وہ چاہے کوئی بھی provide کر دے لیکن جو مسائل پاکستان کی ہیں وہ گمبیر ہے اور ان کا solution نکالنا اس وقت بہت important ہے پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا